اچھا بھئی آج ہم تیسرا معلقہ پڑھیں گے معلقہ تو زہیر ابن ابی سلمہ زہیر ابن ابی سلمہ بھئی ان کے والد کا نام ربیعہ ہے ربیعہ اور ان کی کنیت ہے ابی سلمہ سین کے زمہ کے ساتھ اور یہ عجیب نام ہے کہ پورے عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں بھئی اور کسی کا ایسا نام نہیں سنا گیا کہ سین کے زمہ کے ساتھ ہو گئی سلمہ اور یہ زہیر ابن ابی سلمہ جو ہے عرب کے چوٹی کے شعارہ میں شمار ہوتا ہے اور علماء نے لکھا ہے عرب کے تین چوٹی کے شعارہ سب سے بڑے تین شاعر عرب کے ان میں اس کو شمار کیا ہے ایک عمراء القیس ایک زہیر ابن ابی سلمہ اور ایک نابغت الزبیانی یہ تین شاعر بڑے عمراء القیس زہیر ابن ابی سلمہ اور نابغت الزبیانی یہ تین عربی زبان کے شاعری کے بیتاج بادشاہ ہیں بڑے پھر ان میں سے کس کا مقام انچا ہے تو بعضوں نے عمراء القیس کا مقام بتلایا کہ وہ انچا ہے جبکہ بہت سے علماء نے زہیر ابن ابی سلمہ کو سب سے بڑا شاعر قرار دیا ہے عربی زبان کا اور اس کا تعلق مزینہ قبیلے سے تھا بھئی اس لئے اس کے نام کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں المزینیو تو یہ قبیلہ مزینہ سے اس کا تعلق تھا البتہ اس کی پرورش جو ہے وہ اس کے والد کے مامو جو قبیلہ غطفان سے ان کا تعلق تھا ان کے پاس اس کی پرورش ہوئی اور وہ بڑے ہی سمجھدار نیک اور بہت بڑے شاعر تھے بھئی تو ان کا اثر ان پر بھی پڑا اور یہ بھی زبردست شاعر بن گئے اور عجیب بات یہ صرف یہی شاعر نہیں تھے ان کے والد بھی بہت بڑے شاعر تھے بھئی ربی عدد ابی سلمہ اسی طرح ان کی دو بہنیں بھئی سلمہ اور خن وہ بھی عرب کی چوٹی کی شاعرات ہیں بھئی پھر یہ ظہر بھی عرب کا سب سے بڑا شاعر بازوں نے کہا بھئی اور اسی طرح اس کے دو بیٹے بھئی قاب اور بجیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابی ہیں بھئی دونوں صحابی ہیں اور دونوں عرب کی چوٹی کے شعرات میں شمار ہوتے ہیں قاب بھی اور بجیر بھی تو ایسا خاندان کے جس کے اتنے افراد بڑے بڑے شعارات ہوں ایسا ہی کوئی اور منظر نہیں اور یہ ظہر ابن ابی سلمہ یہ بڑا ہی نیک انسان تھا بڑا ہی صلح پسند صلح اور سلامتی کو پسند کرنے والا اور اس کا کلام حکمت کی باتوں سے بھرا ہوتا ہے یہ غیر معنوس الفاظ نہیں استعمال کرتا مشکل اور پیچیدہ الفاظ نہیں استعمال کرتا اور شائروں کی نقل نہیں کرتا ان کے راستے پر نہیں چلتا کسی کی تاریخ میں حد سے زیادہ مبالغہ نہیں کرتا جو صفت ہوتی ہے وہی بیان کرتا ہے بے جا چیزوں میں مبالغہ نہیں کرتا ورنہ شائر کو آپ جانتے ہیں جب کسی کی تاریخ کرتے ہیں تو رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں اور جس کے ساتھ مخالفت اور زید ہو تو اس کے پہاڑ جیسی صفت کو بھی رائی بنا کر پیش کر دیتے ہیں تو شائر اس طرح بے جا مبالغے کرتے ہیں لیکن یہ جو زہر ابن ابی سلمہ ہے یہ کسی کے بے جا مبالغہ وغیرہ نہیں کرتا جو صفت ہوتی ہے جس درجے میں ہوتی ہے اسی طرح اس کو ذکر کرتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ شاعر الشعارہ کا کوئی کلام تو سنا ہوئی شاعروں کا جو شاعر ہے شاعر الشعارہ تو انہوں نے پوچھا یا میرے الممینین اس سے کون مراد ہے تو حضرت عمر نے زہر ابن ابی سلمہ کا ایک شعر پڑا کہ یہ انہوں نے کہا یہ تو زہر ابن ابی سلمہ کا شعر ہے تو فرمایا ہاں میری یہی مراد ہے تو انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے بھی اس کو شاعروں کا شاعر قرار دیا یعنی سب سے بڑا شاعر قرار دیا اور پھر حضرت عمر عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ یا میر الممین کس وجہ سے آپ نے اس کو شاعروں کا شاعر قرار دیا تو فرمایا کیونکہ یہ اور شاعروں کی نقل نہیں کرتا اور یہ جو کسی میں صفت ہوتی ہے وہ ہی بیان کرتا ہے اور یہ اپنے اشعار کے اندر مشکل اور پیچیدہ الفاظ بیان نہیں کرتا اور اس طرح اس کی صفات بھی کرتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ اس کے اشعار میں بھی آپ کو خکمت کی باتیں ملیں گی اور بےہدہ گوئی اس کے اشعار میں آپ کو نہیں ملے گی جیسے کہ اور عرب شاعر کرتے ہیں عموماً اور تو بےہدہ گوئی فحش گوئی اس کے کلام میں آپ کو نہیں ملے گی اور یہ جو قصیدہ ہے یہ اس نے دو سردار تھے بھئی حرم ابن سینان یہ آپ کے معایے جو مقدمہ ہے شروع میں اس میں دیا ہوگا نام حرم راہ کے کسرہ کے ساتھ ہے حرم ابن سینان اور اس طرح حارس اگنعوف بھئی حارس اگنعوف ان دو یہ دو سردار بڑے نیک اور سخی اور صلح پسند اچھے انسان تھے ان کی تعریف میں یہ قصیدہ اس نے کہا ہے بھئی ان کی تعریف کی ہے اور ہوا یہ تھا کہ عرب کے دو قبیلے تھے عبس اور زبیان بنو عبس اور بنو زبیان ان کے دو سرداروں کے درمیان شرک لگ گئی بھئی گھڑ دوڑ کے مقابلے پر کہ جس کا گھوڑا جیتے گا اس کو سو اونٹ دوسرا شخ انعام کے طور پر دے گا بھئی تو سو اونٹوں کی شرک لگ گئی گھڑ دوڑ ہوئی اور وہ گھڑ دوڑ میں ایک نے جہاں نشان تھا پہنچنے کا یہاں جو پہلے پہنچا جس کا گھوڑا وہ جیت جائے گا اس کے قریب اس نے کچھ اپنے آدمیوں کو چھپا دیا کہ دیکھو اگر مخالف پر گھوڑا جیت رہا ہوا تو تم نے اس کو اگر دم بھگا دینا ہے تاکہ یہ نشان تک پہلے نہ پہنچے چنانچہ ایسے ہی ہوا وہ داخل گھوڑا جو تھا وہ جیت رہا تھا تو وہ لوگوں نے اس کے اٹھے اور اس کو دوڑا دی اور دوسری طرح بھگا دیا چنانچہ وہ شکست ہو گئی اس کو بھئی آپ انہوں نے دیکھو شرارت بھی کی سردار نے اور پھر اپنے آدمی کو بھیجا اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ بھئی میں دوڑ جیت گیا ہوں ان سے جاتر سو اونٹ لے کر آو اور عارب تو بڑی غیرت والے تھے بڑے غصے والے بڑے جمجو لوگ تھے ان کو پہلے غصہ تھا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے اس طرح کیا ہے چنانچہ اس کا بیٹا وہ اونٹ رہنے کیلئے پہنچا تو انہوں نے انکار کر دیا کس چیز کے اونٹ بھئی تم نے تو شرارت کیا ہے بلکہ اتنا غصے میں تھے کہ انہوں نے اس کے بیٹے کو ہی قتل کر دیا بھئی چنانچہ اس پر یہ بنو عقص اور بنو زبیان کے اندر جنگ چھڑ گئی بھئی اور چالیس سال تک یہ جنگ ہوتی رہی بھئی بڑے بڑے لوگ ان کے قتل ہو گئے بھئی اور پھر بلاخر ان کے درمیان صلاح ہوئی اور صلاح کے اندر یہ حاریس ابن عوف اور حاریم ابن سینان نے ان کی کوششوں سے صلاح ہوئی بھئی بعضوں نے تو لکھا انہی کی کوششوں سے صلاح ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک گسرے کے جتنے مقتول ہوئے ہیں وہ دیت ہم ادا کرتے ہیں تم آپس میں صلاح کر لو یہ دونوں بھی بڑے سردار تھے بڑے مالدار تھے لیکن نیک لوگ تھے تم صلاح کر لو بھئی کیوں جنگ کر رہے ایک گسرے کے ستم کر دیا تم نے خاندان کے خاندان اجار دیئے بچوں کو یتین کر دیا عورتوں کو بیوہ کر دیا جنگ کا کوئی فائدہ نہیں آپس میں صلاح کر لو جتنا تاوان بنتا ہے جتنا دیت اونٹ وغیرہ بنتے ہم اپنی طرف سے ادا کریں گے چنانچہ انہوں نے دیت اپنے سر لے لی اور وہ دیت تقریباً تین ہزار اونٹ بنتے سے بھی انہوں نے اپنی طرف سے ادا کر دیا جبکہ بابوں نے کہا کہ صلاح ہوئی تھی درمیان میں پھر اور کچھ لڑائی وغیرہ ہونے لگی کچھ لوگوں نے صلاح کو بعد میں خراب کرنے کی کوشش کی پھر کسی کے ایک آدھ صلاح کے بعد بھی ایک آدمی کو قتل کر دیا تو پھر اس موقع پر بھی انہوں نے کیا کیا دیت وغیرہ آدھا کی اور وہ لڑائی نہیں ہونے دی تو زہر ابن ابو سلمہ ان کے اس فیل پر بڑا ہی خوش ہوا اور پھر اس نے ان کی تاریخ میں یہ قصیدہ کہا اور خاص طور پر زہر ابن ابو سلمہ جو ہے وہ حارم ابن سنان کی تاریخ میں تو اس نے بڑے ہی قصیدے کہے ہیں بھئی بہت قصیدے کہے ہیں دو سردار تھے نا حارم ابن عوف اور حارم ابن سنان تو یہ خصوصا حارم ابن سنان جس کا تاریخ اس قصیدے میں بھی کرتا ہے اس کے علاوہ بھی اس نے اس کی تاریخ میں بہت زیادہ قصیدے کہے ہیں بھئی اور حتیٰ کہ اور عرب کی صحابت تو مشہور ہے آپ جانتے ہیں بھئی تو حارم ابن سنان بھی جو تھا وہ بھی ہمیشہ اس کو انعام دیتا تھا بھئی حتیٰ کہ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ زہر ابن ابو سلمہ اگر کبھی مجھے سلام بھی کرے گا تو بھی میں اس کو کوئی گھوڑا دوں گا یا اونٹ دوں گا یا باندی دوں گا یا غلام دوں گا بھئی اور غلام اور باندی اور گھوڑا وغیرہ یہ تو عرب میں بے انتہا قیمتی چیزیں تھیں بھئی جیسے آج کے زمانے میں دیکھ لو ایک عام گاڑیاں ہیں اور ایک مرسیڈیز گاڑی ہے بھئی اب عام گاڑی تو اکثر لوگ لے لیتے ہیں لیکن مرسیڈیز گاڑی والا کوئی کوئی ہوگا اتنا مالدار جو اتنی قیمتی گاڑی لے تو غلام باندی اور گھوڑے وغیرہ تو اسی طرح قیمتی مال تھے عام اونٹ وغیرہ تو لوگوں کے پاس ہوتے تھے لیکن یہ غلام اور باندی یہ تو اسی طرح قیمتی مال سمجھنے جیسے آج کل مرسیڈیز گاڑی ہے کوئی کوئی لے سکتا ہے آپ سوچیں تو صحیح غلام یا باندی ہو اور وہ دن رات آپ کی خدمت میں مصروف ہو آپ جو کہیں وہ کرے گا اور آپ کا خادم دن رات آپ کی خدمت کر رہا ہے زندگی میں کتنی سہولت ہو جائے گی تو یہ کہاں ہر آدمی کو کہاں یہ چیزیں میفسر تھیں گھوڑا گھوڑے طور پر میں بڑے کم تھے اونٹ تو عام تھے لیکن گھوڑے تو بہت ہی کم تھے تو اس نے اپنے پر لازم کیا تھا کہ جب بھی مجھے سلام کرے گا میں اس تو یا گاندی یا غلام یا گھوڑا توفے کے طور پر انعام کے طور پر دوں گا یا اسی طرح اگر اس نے کبھی مجھ سے مانگا کچھ تو یہ ضرور میں دوں گا اور یا اس نے میرے بارے میں کوئی قصیدہ کہا تو کچھ نہ کچھ ان میں سے میں ضرور دوں گا کوئی غوڑا گا غلام یا بانتی پئی اور یہ زہر اپنے ابی سلمہ چونکہ یہ بھی بڑا معاذت شاعر تھا یہ بھی اس سے توفے لے لے کر خیاء کرنے لگا شرمانے لگی اس کو اتنی توفے اس نے مجھے دے دیا چنانچہ اگر کبھی وہ کسی ایسی مجلس پر گزرتا تھا جس میں حریم ابن سینان ہوتا تو اب وہ سلام جب سب کو کرے گا تو حریم کو بھی سلام ہوگا وہ تو انعام کے طور پر پھر پورنگ کیا دے گا یا گھوڑا دے گا یا باندھی ہو گھڑا دے گا کوئی چیز تو وہ جب ایسی مجلس پر گزرتا جس میں حریم ابن سینان بھی ہوتا تو ان کو جا کر کہتا تھا کہ تم سب پر سلام ہو سوائے حریم ابن سینان کے اور پھر کہتا اور جت کا میں نے استثناء کیا ہے وہ تم سب سے افضل ہے یاد رکھنا تو بڑے اشعار اس نے کہے بڑے قصیدے کہے حرم ابن سنان کی مدہ میں پھر یہ ہے زہر ابن ابی سلمہ اس کا انتقال ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے کوئی تقریباً ایک سال قبل حضور کو نبوت ملنے سے کوئی ایک سال قبل اس کا انتقال ہوا اور کہتے ہیں اس کی کوئی سو سال عمر تھی اور اس نے کوئی خواب دیکھا تھا عرق کے لوگ کیسے ماہے تھے دیکھو اس نے کوئی خواب دیکھا کہ آسمان تک میں پہنچا میرا ہاتھ لگایا کچھ اور میں وہ پھر وہ جو اوپر جانے کے راستے تھے وہ بند ہو گئے ختم ہو گئے تو اس خواب سے وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے چنانچہ اپنے بیٹوں کو یہی کار اور بجیر سے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کوئی بڑی اہم اور نیکی اور بڑا کام ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے اور کوئی بڑی خیر آنے والی ہے لیکن مجھے لگتا ہے میں اس کو پا نہیں سکوں گا خواب میں دیکھا تھا کہ پہنچا ہوں تو وہ راستے کیا ہو گئے ختم ہو گئے پہنچنے کے لگتا ہے لیکن میری آخری عمر ہے مجھے لگتا ہے میں پا نہیں سکوں گا تو تم اگر اس خیر کو پا لینا تو اس کو پھر قبول کر لینا اس کو تسلیم کر لینا اور تو حضور کی نبوت سے ایک سال قبل اس کا انتقال ہوا اور یہ معاہد تھا بھئی یہ بعض اشعار میں اللہ کی ذکر کرتا ہے اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتا تھا اس کا بھی ذکر کرتا ہے بعض اشعار کے اندر وہ چنانچہ بھئی یہ بات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں میں نے بتایا حریم ابن سینان کے بارے میں بڑے قصیدے کہے بڑے اشعار کہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حریم ابن سینان کا بیٹے سے ایک بیٹے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زہر نے جو تمہارے بارے میں تمہارے والد کے بارے میں اشعار کہے تھے کچھ کچھ اشعار مجھے سناو چنانچہ ان کے بیٹے نے حریم ابن سینان کے بیٹے نے کچھ اشعار سنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ زہر نے تم لوگوں کی خوب تعریف کی ہے بھئی کمال کر دیا ہے اس نے تم لوگوں کی تعریف میں تو حریم ابن سینان کا بیٹا فوراں بولا اور واللہ ہم نے بھی اس کو بہت خوب انعامات دیئے ہیں بڑے انعامات دیئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جواب دیا فرمایا تم نے جو کچھ دیا تھا وہ ختم ہو گیا اس نے جو تمہیں دیا وہ آج بھی باقی ہے بھئی بلکہ آج چودہ سو سال پندرہ سو سال گزر گئے آج بھی وہ باقی ہے جسے آپ پڑھیں گے بھئی وہ چیزیں ختم ہو گئیں یہ چیزیں آج بھی ہیں بھئی تو یہ ہے زہر ابن عبی سلمہ بھئی اور اس کو حکیم الشعارہ بھی کہتے ہیں بھئی حکیم الشعارہ شاعروں میں سب سے دانا شاعر بھئی اقل مند شاعر دیکھئے بھئی اس اشعار اچھا پہلا معلقہ بھئی وہ تو آپ نے یاد کر لیا اب یہ بھی انشاءاللہ یاد کرنا ہے متوسط رفتار سے ہم چلتے رہیں گے تو اور یہ قصیدہ یہ امرو القیس کے قصیدے سے کچھ چھوٹا ہی ہے اس میں غالباً اسی کاسی اشعار تھے اس میں کوئی ساٹھ کے لگ بھگ اشعار ہیں تو اس کو بھی خوبہ آپ نے بہترین یاد کرنا ہے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر معلقہ زہیر بن ابی سلم المزنی وقال زہیر بن ابی سلم المزنی امن امی اوفا دمنت لم تکلمی بحومانت الدراج فالمتسلمی ودار لها بالرقمتین کانها مراجع وش من فی نواشر معصمی بیہا العین والآرام يمشین خلفتا وَأَفْلَاؤُهَا يَنْحَظْنَ مِنْ كُلِّ مَجْسَمِي یہ قصیدے کے ابتدائی اشعار ہیں اور تشبیب ہے بھئی تشبیب میں نے بتایا تھا کسے کہتے ہیں کہ شائر قصیدوں کی ابتداء میں اپنے عشق اور محبت کی کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں اور اپنے عشقہ کے حسن و جمال کو یا اپنی جوانی کے ایام کا کچھ ذکر کرتے ہیں تو وہی یہاں پر بھی ہے اَمِنْ اُمِّ اَوْفَ دِنَّةٌ یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے امِ اَوْفَ امِ اَوْفَ یہ شاعر کی عشقات اور یہ یاد رکھئے یہ اس کی بیوی تھی بھئی جس کو اس نے باب میں طلاق دے دی تھی طلاق دی تھی یا تو اس بات نے لکھا کہ یہ سوکنوں کے معاملے میں بڑی غیرت کھانے والی تھی یعنی اس معاملے میں بہت معلوم ہو جھگڑنے والی ہوگی خوان کے ساتھ تو اس وجہ سے طلاق دی یا جبکہ بعضوں نے لکھا کہ اس سے چونکہ اس کی کوئی مذکر اولاد نہیں تھی اس لئے طلاق دے دی بھئی کچھ بیٹے ہوئے تھے لیکن وہ شروع ہوئی میں بچپن ہی میں فوت ہو گئے تو چنانچہ اس وجہ سے اس نے اس کو طلاق دے دی اور پھر دوسری شادی کر لی بھئی تو اس کو طلاق دے دی لیکن بعد میں اس پر ہمیشہ افسوس کرتا تھا طلاق دینے پر بھئی تو یہاں پر بھی اسی کے ذکر کر رہا ہے اور بھی بعض پسیدوں میں وہ اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہے امین امی اوفا تو ام اوفا یہ اس کی بیوی تھی اور یہ اس کی کنیت ہے اس کا نام لیلہ تھا بھئی لیلہ امین امی اوفا دیمناتن لم تکلمی بحومانت دراجف المتسلمی دیمناتن دیمنا کہتے ہیں بھئی لوگوں کے چھوڑے ہوئے لوگوں کے چھوڑے ہوئے سیاہ آثار کہلو سیاہ نشانات کہلو بھئی انسان جہاں رہتا ہے عرب خانہ بدوش لوگ تھے جہاں رہتے تھے خیمے وغیرہ جہاں سبزہ پانی ہوتا خیمے وغیرہ لگا لیتے اور آپ جانتے ہیں کہ پھر خیمے کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ تھوڑی سی کچھ ایلتیں وغیرہ لگا لیں کچھ بنیری سی ساتھ بنا لیں تاکہ بارش وغیرہ کا پانی اندر نہ آئے اور پھر وہ جانور وغیرہ بھی ان کے ہوتے تھے ان کے ساتھ اسی طرح وہیں پر وہ کھانا وغیرہ بھی بناتے تھے تو جب وہاں سے جاتے تو یہ کچھ تھوڑی سی وہ جو بنیری وغیرہ کچھ نشانات کھنڈر سے رہ گئے اور اسی طرح وہ جانوروں کی جو گوبر ہے اور ان کی مینگنیاں اور اسی طرح راکھ وغیرہ سے وہ جگہ کچھ میلی سی معلوم ہوتی تھی کچھ سیاہ سی معلوم ہوتی تھی تو اس کو کہتے ہیں دم نہ تن سمجھنے آئے بات دیکھیں یہ آپ کے حاشی میں بھی دیا ہوا ہے اَدْدِنَّتُ مَسْوَدَّ مِنْ آَثَارِ دَارِ بِلْبَارِ وَرْرَمَادِ وَغَيْرِهِمَا رَمَاد راکھ کو کہتے ہیں راکھ مَسْوَدَّ مِنْ آثَارِ دَارِ بِلْبَارِ وَرْرَمَادِ وَغَيْرَ وہ جو سیاہ ہو بے ہوں یعنی کہ گھر کے آثار کس کی وجہ سے دل باری مینگنیوں وغیرہ کی وجہ سے ورْرَمَادِ اور راکھ وغیرہ وغیرہ اور راکھ وغیرہ کی وجہ سے مانا سمجھ میں آ گیا تو گھر کے جو لوگوں کے چھوڑے ہوئے نشانہ جو سیاہ ہیں راکھ گوبر اور جانوروں کی مینگنیوں وغیرہ کی وجہ سے یعنی کچھ گندگی وغیرہ جو پھیلی ہوئی ہے بِحَمَانَتِ دُرَّاجِ فَالْمُتَسَلَّمِينَ اچھا دِمْنَتُن نشانات کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے دِمَنُن یا دِمَنُن مین پر فتحہ بھی ہے اور سکون بھی دونوں طرح لغتیں ہیں اس میں دِمَنُن اور دِمَنُن حَمَانَتُن حَمَانَا کہتے ہیں سخت زمین کو بھئی سخت زمین کو اور دُرَّاج اور مُتَسَلَّم یہ جگہوں کے نام یہ جگہوں کے نام ہیں بھئی نام تو بِحَمَانَتِ دُرَّاجِ فَالْمُتَسَلَّمِ کیا معنی ہوا دُرَّاج اور پھر مُتَسَلَّمِ کے سخت زمین سخت زمین جبکہ بعضوں نے لکھا ہے جیسے یہاں بھی محشی لکھتے ہیں علامہ زوزنی کہ حَمَانَتُ دُرَّاج یہ پورا ایک جگہ کا نام ہے ویسے تو حَمَانَتُ سخت زمین کو کہتے ہیں لیکن حَمَانَتُ دُرَّاج یہ سارا ہی کیا ہے ایک جگہ کا نام ہے بھئی تو جیسے بھی آپ کریں جبکہ بعضوں نے میں نے بتایا صرف دُرَّاج اور مُتَسَلَّم کو جگہ کا نام لکھا ہے اچھا کہتے ہیں اَمِنْ اُمِّي اَوْفَ دِمْنَةٌ لَمْ تَقَلَّمِي اصل میں عبارت کیوں ہے اَمِنْ دِمَنِ اُمِّي اَوْفَ دِمْنَةٌ امِنْ اَوْفَ کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سے کیا یہ ایک نشان ہے کہ اثرات میں سے اس کے گھروں کے میلے جو آثار ہیں ان کے آثار میں سے یہ ایک اثر ہے لَمْ تَقَلَّمِي جو بول نہیں رہا لَمْ تَقَلَّمِي اصل میں ہے لَمْ تَتَقَلَّمِي اور آپ نے صرف میں ذابطہ پڑھا ہے کہ باب تفاعل اور باب تفاعل میں اگر شروع میں دو تائے مفتوحہ آ جائیں دو تا آ جائیں اور دونوں پر خطحہ یعنی زبر ہو تو ایک تا کو حضف کرنا جائز ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے اصل میں کیا تھا تَتَقَلَّمِي لیکن ایک تا کو حضف کر دیا تو کیا رہا ہے یا تَتَقَلَّمِي جیسے قرآن میں کیا آتا ہے تَنَزَّلُ اصل میں کیا ہے تَتَنَزَّلُ تو یہاں بھی تَتَقَلَّم ہے تو اَمِن اَمِن دِمَنِ اُمِّ اَوْفَا دِمْنَةٌ کیا امِ اَوْفَا کے چھوڑے ہوئے آثار میں سے یہ ایک اثر ہے لَمْ تَقَلَّمِي جو جواب نہیں دے رہا جو بول نہیں رہا مانا سمجھ میں آ رہا ہے بھئی یہ شاہر گزرا کسی جگہ پر اور وہاں پر اُس اَمِ اَوْفَا کے گھر کے کچھ نشانات تھے کچھ کھنڈرات تھے بھئی وہ جو میں نے بتایا خیمے کیے کچھ انتیں لگا لیتے تھے اور وہ جانوروں وغیرہ کی بڑا سے وہ جگہ کچھ گندگی ہو گئی میلی ہو گئی تو وہ اس کو نظر آئے بھئی تو اس پر وہ یہ اشعار کہہ رہا ہے کیا یہ اُمِ اَوْفَا کے جو نشانات ہیں چھوڑے ہوئے انہی ہشانات میں سے ایک یہ بھی ہے لَمْ تَقَلْ لَمِ جو جواب نہیں دے رہا جو جواب نہیں دے رہا یعنی میں تو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ گھر کس کا ہے یہ نشانات کس کے ہیں لیکن یہ مجھے جواب نہیں دے رہا کیا یہ اُمِ اَوْفَا کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سے ایک گھر ہے لَمْ تَقَلْ لَمِ جو جواب نہیں دے رہا جواب نہیں دے رہا وہ گھر جواب نہیں دے رہا یعنی اس گھر والے جواب نہیں دے رہے گھر تو جواب نہیں دیتا بلتو مراد کیا ہے اہلے دار مراد ہیں کہ اس کے گھر والوں کہ یہاں کے رہنے والوں میں سے کوئی جواب نہیں دے رہا ترجمہ سمجھ بھی آرہا ہے کہ نہیں امین دیمانی امی اوفا کیا امی اوفا کے چھوڑے ہوئے آثار میں سے دن نہ تن یہ ایک ایسا اثر ہے یعنی ایک ایسا کھنڈر ہے لم تکل امی جو بول نہیں رہا جو جواب نہیں دے رہا وہ جواب نہیں دے رہا یعنی اہل دیمنا جو ہیں یا اہل دار جو ہیں وہ جواب نہیں دے رہے بھئی اور کہاں پر ہے یہ گھر بِخَوْمَانَتِ دُرَّاجِ فَالْمُتَسَلَّمِينَ دُرَّاج اور پھر متسلم کی سخت زمین میں ہے تو بابا مانے فی کے ہے فی خَوْمَانَتِ دُرَّاجِ فَالْمُتَسَلَّمِينَ دُرَّاج اور متسلم کی سخت زمین میں دُرَّاج اور متسلم کی سخت زمین میں کیا یہ ان میں اوفا کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سے ایک اثر ہے ایک کھنڈر ہے ایک نشان ہے لم تکلمی جو جواب نہیں دے رہا بھئی نہیں دے رہا اور چاہیں آپ پہمانت دراج کو سارے کوئی نام بنا دیں یہ تجاہل العارف ہے تجاہل العارف ظاہر سی بات ہے وہ گھر وہ تو کھنڈر ہو چکا وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو وہ جواب کیا دے گا یا وہاں کوئی شخص ہی نہیں تو اس کے رہنے والے جواب کیا دیں گے اس وقت تو وہاں کوئی رہنے والا ہی نہیں تو اس کو کہتے ہیں تجاہل العارف بھئی عارف کا معنی ہے جاننے والا اور تجاہل کا معنی ہے بتکلف جاہل بننا ایک شخص کو پتہ ہو لیکن بتکلف جاہل بن جائے اس کو کیا کہتے ہیں تجاہل العارف بھئی تو یہاں بھی شاید تجاہل عارف سے کام لے رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کوئی نہیں ہے کھنڈر ہے سارا کچھ ہے لیکن پھر کہہ رہا ہے کہ یہ جواب نہیں دے رہے جواب نہیں دے رہے گویا بتکلف اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے جاہل بنا رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں تو پوچھ رہا ہوں یہ جواب ہی نہیں دے رہے جواب نہیں دے رہے اور یاد رکھی اس میں کوئی نکتہ ہوتا ہے تجاہل عارف کے اندر ہمیشہ کوئی نکتہ ہوتا ہے کہ انسان بلا وجہ ایسا نہیں کرتا تو یہاں کیا نکتہ ہے نکتہ یہ شاعر اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے کہ جب وہاں یہاں آیا اس کو اپنے وہ محبت کے ایام یاد آئے اس پر غم کی کیفیت تاری ہو گئی اور اتنا غم کے اندر وہ ڈوب گیا کہ اس کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چاہا لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے مجھے پوچھنا نہیں چاہیے لیکن میں پھر بھی کیا کر رہا ہوں ان سے پوچھ رہا ہوں تو وہ غم کا گویا اظہار کر رہا ہے یہاں پر اور پھر متسلم کے اندر کیا یہ ام اوفا کے چھوڑے ہوئے کھندرات میں سے کھندر ایک سیاہ کھندر ہے لم تکلمی جو بول نہیں رہا جو جواب نہیں دے رہا وَدَارُن لَهَا بِرَّقْمَتَيْنِكَا أَنَّهَا مَرَاجِعُ وَشْمِن فِي نَوَاشِرِ مِعْفَمِي وَدَارُن لَهَا یاد رکھی یہ دار کا عطق ہے دمناتن پر دمناتن پر تو عبارت یوں بن گئی امین بیار امی اوفا دارن کیا یہ ام اوفا کے گھروں میں سے ایک گھر ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی اچھا رقمتین رقمتین تصنیہ ہے رقمتون کی اور رقمتون سے انہوں نے لکھا ہے مراد حررہ ہے حررہ تون بھئی حررہ تون اور حررہ دو ہیں کہتے ہیں ایک بسرہ کے نزدیک عراق میں اور ایک مدینہ منورہ کے نزدیک بھئی مدینہ منورہ کے نزدیک اگر آپ مدینہ منورہ جائیں اللہ سب کو بار بار وہاں کرتا تو وہاں پر مدینہ منورہ سے کہ بلکل ساتھ چند کلومیٹر ذرا پہلے ہر طرف سیاہ پتھر پھیلے ہوئے ہیں اتنے سیاہ پتھر پھیلے ہوئے ہیں ان کے دھیریاں بنی ہوئی ہیں اور کلومیٹروں تک پھیلے ہوئے ہیں ایسے ہیں سیاہ ہیں جیسے کس نے ان کو جلایا ہو بھئی بلکل جلے ہوئے کالے تو اس کو حررہ کہتے ہیں حررہ اسی طرح بسرہ کے نزدیک بھی ایک جگہ ہے اس کا نام بھی کیا ہے حررہ سیاہ پتھر ہیں بھئی حررہ تو رقمتین سے وہ حررہ مراد ہے اور یہ دو ہیں اس لئے الرقمتین کہا دو حررہ جو ہیں دو سیاہ پتھروں والی جب زمینیں کہاں نہا مراجیعو مراجیع جمع ہے مرجوع کی مرجوع کوئی اور مرجوع رجوع سے ہے لوٹانا لوٹانا پھر دوبارہ ایک چیز جس کو لوٹایا گیا ہو دوبارہ کیا گیا ہو سمجھ میں آیا ہے بھئی جیسے آپ ایک وضو کر لیں پھر دوبارہ ویسے ہی وضو پر کیا کر رہے ہیں وضو کو آپ دہرا رہے ہیں تو یہ کیا ہوا وضو مرجوع ہوا اس کو یوں کہ تازہ کر رہے ہیں وضو کو تازہ وشمن وشمہ یشموں کے معنی آتے ہیں گدوانے کے بھئی خال گدوانا آپ جانتے ہیں کہ یہ خال میں بعض وقت سوئی کے ذریعے سراخ کر کے ان میں سیاہی وغیرہ نیلا رنگ یا سبز رنگ یا سیاہ رنگ بھر کر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں خال پر جو پھر ملتے نہیں ہیں بھئی اس پر دراز تک بھئی یہ ہے وشم بھئی وشم خال گدوانا اور حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے لعنت آئی ہے کہ گدوانے والی اور گودنے والی پر اللہ کی لعنت ہو بھئی فی نواشر معسمی نواشر جمع ہے ناشر کی یا ناشرتون کی اور یہ رگوں کو کہتے ہیں رگیں بھئی جن کے اندر خون چلتا ہے معسم معسم کلائی کو کہتے ہیں بھئی کلائی یہ ہاتھ میں جہاں کنگن پہنے جاتے ہیں جہاں چوڑیاں پہنی جاتی ہیں یہ کلائی بھئی معسم تو کہتے ہیں ودارن لہا بررقمتین کا انہا مرادی عوش من فی نواشر معسمی اور کیا یہ امی اوفا کے گھروں میں سے ایک گھر ہے بررقمتین کہاں پر دو حروں میں دو حروں کے بررقمتین آئی فیر رقمتین دو دو حروں میں بھئی دو حروں میں ایک مکان تو نہیں ہو سکتا ایک بسرہ کے پاس ہے ایک مدینہ منورہ کے پاس ہے سینکڑوں میل کا سفر ہے درمیان میں تو دار مراد یہاں دو گھر ہیں دو گھر ہیں لیکن مفرد پر اقتفاق کر لیا کیونکہ یہ بات خوبہ خوش سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دو جگہ پر ایک گھر نہیں ہو سکتا دونوں جگہ الگ الگ ہوں گے تو شیر کی ضرورت کی وجہ سے تثنیہ کا لفظ نہیں لائے کیونکہ تثنیہ لاتے تو شیر کا وزن ٹوٹ جانا تھا تو اس لئے مفرد لائے اور کیا یہ دو گھر جو ہیں امی اوفا کے گھروں میں سے ہیں بر رقمت ہیں کہاں پر دو خروں میں بھئی عرب خانہ بدوش لوگ تھے میں نے پتا ہے جہاں سبزہ نظر آتا جہاں پانی کچھ نظر آتا وہاں خیمے لگا لیتے پھر وہ جب ختم ہوتا پانی یا سبزہ وغیرہ تو وہاں سے خیمے اکھارتے کسی دوسری جگہ جہاں پانی اور سبزہ ملتا وہاں خیمے لگا لیتے تو اسی طرح یہ بھی کیا کرتے ہوں گے ایک وقت خال گدوانے کے نشانات ہیں کس کی طرح ہے خال گدوانے کے نشانات جن کو دہرایا گیا ہو جن کو دوبارہ تازہ کیا گیا ہو بھئی ایک دفعہ نشان لگوائے کچھ سالوں بعد آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتے گئے تو پھر ان کو دوبارہ تازہ کروا لینا دوبارہ گدوا لینا ان گھروں کو کس کی دوبارہ خال کو گدوا لینے کی طرح قرار دی بھئی دوبارہ گدوا لینا کیا مانا بھئی مانا یہ ہے کہ یہ گھروں کے نشانات تھے آپ کو پتہ ہے عرب کا ریت علاقہ ہے ہوا چلتی ہے وہ ریت اڑتی ہوئی چیزوں پر پڑتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ جاتی وہ نشانات پھر ظاہر ہو جاتے گھر کے تو ان کو تشبیح دی کس کے ساتھ دوبارہ خال گدوانے جیسے دوبارہ خال گدوانے سے وہ نشانات بالکل واضح ہو گئے اسی طرح سیلاب سے بھی یہ نشانات کھنڈر کے دوبارہ کیا ہو گئے ہیں واضح ہو گئے ہیں فی نواش میع سامی کلائی کی رگوں میں یہ خال گدوانے کے نشانات کہاں پر کلائی کلائی پر آپ دیکھیں اوپر کی طرح بھی رگیں ہیں کچھ اور نیچے زاہر کی طرح بھی اور باطن کی طرح بھی تو یہ مراد ہیں ان میں مراد کلائی ہی ہے وادار لہا بررقمت انہا نہا مراد عوش من فی نواش میع سامی کیا ام اوفا کے گھروں میں سے یہ دو گھر ہیں دو حروں کے اندر گویا کہ یہ کلائی کی رگوں میں دوبارہ کھال گدوانے کے نشانات کی طرح ہیں یہ کھندر چلئے بس کریں بھئے بس ہدا ہوا المراء اللہ عالم بحقیقت مانا سمجھ میں آ گیا اچھی طرح